بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سٹیچنگ سٹوڈیو آج ہم بنائیں گے ٹوٹ بیگ ہینڈ بیگ بھی کہہ سکتے ہیں پرس بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے بنایا ہے اسکراب فیبرک سے یعنی کہ جو پیسیز ہمارے پاس کام کرتے وقت بچ جاتے ہیں مختلف چیزوں کو سٹیچنگ کرتے وقت جو پیسیز بچ جاتے ہیں تو انہیں ویشت کرنے کے بجائے ہم کسی کار آمد لا سکتے ہیں اس کے لئے جو ہمارے پاس جو پیسیز ہیں یہ سیون ڈیفرنٹ ہیں فائف پرنٹڈ ہیں اور ٹو جو ہمارے پاس سیمپل فیبرک ہیں ان پیسیز کی سب سے پہلے ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ میں ہم ان کی کٹنگ ہم نے کیوپس شیپ میں کرنی ہے ان کیوپس کی ڈیمینشن ہوں گی سیون ڈیو سیون سنلیمیٹر تو ایک پیس کی جو ایک فیبرک ہے اس کے ٹین کیوپس کٹنگ کر لی ہوں گے ہمارے پاس سیون ڈیفرنٹ ٹائپس کے فیبرک تھے تو ہمارے پاس اس طرح سے یہ سیونٹی کیوپس ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد انہیں سب سے پہلے ہم ارینج کریں گے ایک ٹیبل پر ایک سائز پر ہم اس سے پہلے ارینج کر لیں گے تاکہ اسی طرح ہم سٹیچنگ کرتے جائیں اسی ارینجمنٹ کے اقارڈنگ ٹھیک ہے اس طرح سے پہلے ہم ایک پیس اور اس کے بعد دوسرا ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ دوسرا لگانا ہے سیم نہیں یوز کرنا ہم نہیں اسی وجہ سے پہلے اسے ٹیبل پر ارینج کر رہے ہیں اسی طرح ارینج کرنے کے بعد پھر بعد میں ہم اسے ایک ایک کر کے اٹھاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی سٹیچنگ کرتے جائیں گے نائنز بناتے جائیں گے اسی ارینجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے ساری پوری کر لیں گے اب ہم نے سٹیچنگ سٹارٹ کر دی ہے ایک کیوب کے ساتھ دوسرا اسی ارینجمنٹ کو اٹھا کر ہم ان کی ایک سائٹ سے سٹیچنگ کرتے جائیں گے اس طرح سے پہلے دو دو کر کے جوڑ لیں گے اور پھر ان جو دو ہوں گے اس کے بعد انہیں ساتھ اٹیچ کریں گے تو ہمارے اس طرح سے پوری ایک لائن بن جائے گی یہ ساری لائنز تیار ہو جائیں گی ایک جو ہم نے اب یہ ایک سٹرپ یہاں کہہ سکتے ہیں لائنز تیار کر لی ہیں ان میں ایک سٹرپ میں ہمارے پاس 11 پیسز لگے ہوں گے یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہیں 4, 5 اور 6 یہ ہمارے پاس 6 سٹرپ ہیں ان کو ہم نے ارینج کر کے سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے ایک وائٹ فیبرک لیا جس کی ڈائمنشنز ہمارے پاس 35 سنٹیمیٹر انٹو 65 سنٹیمیٹر تھی اور اس کے اوپر ہم نے فوم کی شیٹ لگائیا اور اس طرح سے کامن پنز لگا کے اسے تیار کر لیا ہے اب اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس سٹرپ ہیں انہیں اس کے اوپر لگائیں گے ہم اس طرح سے یہ سنگل سنگل اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کلٹنگ نہ کرنے پڑے پہلے سٹرپ کی اس سائٹ کو اٹیچ کر دیں گے اس کے اوپر اس کے بعد دوسرے سٹرپ لیں گے اور اسے الٹا کر کے رکھیں گے اور اس کی سائٹ اس طرح سے اٹیچ کر دیں گے تو اس طرح سے وہ جو دوسرا کارنر ہوگا اندر کی سائٹ کا کارنر وہ فوم کی شیٹ کے ساتھ اٹیچ بھی ہو جائے گا اٹھے گا بھی نہیں اور یہ ہماری ایک پورا پلین پیس تیار ہو جائے گا ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور اسی طرح پھر ہمیں اسے لکاتے جائیں گے اٹھے گا لگانا ہے زیادہ فیبرک کو کھینچنا نہیں ہے سٹرپس کو کھینچ کرنے ہی لگانا ہے اور یہ ہماری ساری تیار ہو جائے گی کھینچیں گے تو اس کی ڈیمنشنز میں فرک آ سکتا ہے سو اس طرح سے ہمارے پاس پورا فیبرک تیار ہو گیا ہے بہت پیارا لگ رہا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ پیسز ہیں شیڈ ڈیفرنٹ آ رہے ہیں مرٹی کلر میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ ایک سائٹ سے پلین کریں گے اور پھر دوسری سائٹ سے اس کی ڈیمنشنز کو مہیر کر کے اس لحاظ سے اس کی کٹنگ کر دیں گے دو سائٹ ہم نے پلین کر دیا ہے ایک لیند کی اور دوسری ویٹ کی اب 35 سینٹی میٹر انٹو 65 سینٹی میٹر کی ڈیمنشن کے ساتھ ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اب اس کی کٹنگ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ویٹ کی سائٹ ہے مطلب جو چھوٹی سائٹ ہے اس کی سائٹ سے ہم نے فولڈنگ کرنی گا اس طرح سے آج ہم کسی بھی قسم کی کوئی پائپنگ نہیں یوز کریں گے ورنہ عمومی طور پہ ہم زیادہ در پائپنگ لگاتے ہیں انٹس پہ اس کی انٹس کو کور کرنے کے لیے لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوگا صرف اس کی فولڈنگ کریں گے اس طرح سے احتیاط سے کرنی ہے تاکہ سارا فیبرک اندر کی طرف آجائے اس کے دھاکیں نہ نکلے یا فیبرک باہر نہ رہا جائے سو اس طرح ہم ان کے دونوں اینڈز کی اس پیس کے دونوں اینڈز کی ہم فولڈنگ کرتے ہیں سو ہمارے پاس اس کی فولڈنگ ہونے کے بعد یہ اس طرح سے کیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہم نے فولڈ کیا ہوگا اب جو کام کرنا ہے اسے پروپر لی اس کے کورنرز کو اٹیچ کر کے رکھ کر تو اس کی سائیڈز کی سٹیچنگ کرنی ہے دونوں سائیڈ پہ اسی طرح سٹیچ کرتے ہیں سٹیچنگ تو اس کی سمپل ہے ایزی ہے کوئی بھی کر سکتا ہے مین جو آج کا ہمارا ویڈیو میں کام تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے سکراب فیبرک سے جو ہمارے پاس بچے پیسیز ہوتے ہیں جو اکثر ہم ویسٹ کرتے ہیں ان کی کرنیاں اب اس کے کورنرز کی کرنیاں اس کٹنگ کے لیے ہم نے فور سنٹی میٹر ایک سائیڈ سے لیا اور فائی سنٹی میٹر اسے سٹیچ پر رکھ کے جو ہم نے پہلے سلائی لگائی ہوئی ہے اس پر رکھ کر فائی سنٹی میٹر وہاں سے مارک کریں اور یہ اس کی بھی لائن لگا دیں گے اسے لائن لگانے کے بعد ان دوسرے سائیڈ پر کریں گے اسی طرح مارکنگ اب یہ جو باکس کے اندر ایریا اس کی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ بڑی احتیاط سے کرنی ہے اس کے کورنرز کا خیال رکھنا ہے زیادہ نا کٹنگ ہو جائے اس طرح سے جب کٹنگ ہو جائے گے تو اس کے دونوں انڈز کو پکڑ کر اس طرح سے ہم اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں اندر سے فیبرک کا بہت اچھے خیال رکھنا ہے کہ وہ فورڈ نہ ہو جائے اس میں چونٹ نہ آ جائے اب اسی طرح دوسری سائیڈ پر بھی اس کی سٹیچنگ کر دیں گے سٹیچنگ کرنے کے بعد اب اسے ٹرن کر کے ہم سب سے پہلے اسے سیدھا کریں گے یہ دیکھیں جو کس طرح سے پروپر بیس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ٹوٹ بیگ تیار ہے اب اس کے بعد ہم ایک فیبرک لیں گے جو ہینڈلز کے لیے اس کی دیمینشنز ہمارے پاس ایٹ انٹو تھوٹی سینٹی میٹرز ہیں ان دیمینشنز کے ساتھ یہ فیبرک دو فیبرک لیں ہیں ٹھیک ہے اس کی رانگ سائیڈ پر ہم ٹرن کر کے اس کی سٹیچنگ کر دیں گے اور اسٹیچ کو کرنے کے بعد ہم اسے ٹرن کر کے سیدھا کریں گے اور اس کا ہینڈل تیار ہو جائے گا اس طرح سے اب جو دو ہمارے پاس سینڈلز ہیں انہیں ٹرن کر کے ساتھ سیدھا کریں گے اور سیدھا کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر سٹیچنگ کریں گے کیونکہ یہ سیمپل فیبرک ہے اس کے اندر کوئی یوزنگ پیپر کوئی فوم کی شیٹ کچھ بھی نہیں یوز ہوا تو یہ اکٹھا ہو سکتا ہے اس کے لیے جب اس کی سٹیچنگ کر دیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ رہے گا تین تین سٹیچز اس ہینڈل کے اوپر کریں گے تین تین لائنز بنائیں گے دو سائٹس پہ اور ایک سینٹر میں اس کے بعد اب ہم بیگ لیں گے بیگ کی جو سٹیچ کے سائیڈ ہے ادھر سے تین انچ مارک کریں گے ایک ہینڈ سے بھی تین انچ اور دوسرے ہینڈ سے بھی تین انچ مارک کر کے تو مارکنگ کی اندر کی سائیڈ پہ ہمیں ہینڈلز کو دھائیں گے یہ ایک لگ گیا اب اس کے بعد اسی طرح سے دوسرا بھی لگا لیں گے ہمارے یہ کیوں سا بہت پیارا ملٹی شیڈڈ ڈیفرن پرینٹس کے ساتھ ملٹی شیڈڈ ملٹی پرنٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹوٹ بیک کیار ہو گیا وائٹ سپیس کے ساتھ ہے بیس بیس کی پرابر ہے یہ اس کی شیپ آئی ہے اور اس کی لوگ مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی ہے سو پلیز لائک شیئر سبسکرائب میر یوٹیوب چینل تھانکیو سو مچ فور وچنگ دی ویڈیو اللہ حافظ